سی ڈی اے نے اسلامباد کے سیکٹر ای ایلیون میں تباہی کا باعث بننے والے برساتی نالے کو تنگ کرنے کی اجازت دینے کا اطراف کر لیا موقف یہ اپنایا کہ گزشتہ سو سال کی بارشوں کا ریکارڈ دیکھ کر نیجی ہاؤسنگ سوسائیٹی کو دوہزار بارہ میں برساتی نالے کی چڑھائی چالیس فٹ سے کم کر کے اٹھارہ فٹ کرنے کی اجازت دی سی ڈی اے حکام نے لی آؤٹ پلان پر اعتراضات بھی اٹھائے مگر نیجی ہاؤسنگ سوسائیٹی کے انتظامیہ نے ایسا جادو کیا کہ سی ڈی اے انتظامیہ نے جھٹ پٹ خلاف قانون منظوری دے دی اسلامباد سے ہمیں رپورٹ کریں گے نمائندہ جیو نیوز احمد سبحان اسلامباد کے سیکٹر ای ایلیون میں سلاوی ریلے نے بڑی تباہی مچائی ماں بیٹا گھر کی بیسمنٹ میں پانی داخل ہونے کے باعث جہاں بھاگ بھی ہو گئے وجہ یہ تھی کہ نیجی ہاؤسنگ سوسائیٹی نے چالیس فٹ کے برساتی نالے کو اٹھارہ فٹ تک محدود کر کے نالے پر چھٹ دال کر سڑک بنا دی جو گلی چالیس فٹ بننی تھی وہ بھی چھوٹی کر کے تیس فٹ کی گئی تجاوزات میں بیس کمرشل پلوٹ اور دو رہائشی گلیاں بنائی گئیں جی ہاں وہی گلیاں جہاں ایک میں بارش کے پانی نے اپنا راستہ خود بنایا اور گاڑیاں بھا کر ساتھ نالے میں لے گیا جبکہ دوسری گلی میں ماں اور بیٹا ڈوب گئے سوال یہ اٹھا کہ نیجی ہاؤسنگ سوسائیٹی کو نالے کی زمین پر قبضہ کس نے کرنے دیا لے آؤٹ پلین کس نے منظور کیا خلاف ورزی پر تعمیرات روکی کیوں نہ گئیں جواب یہ ہے کہ ایسا خود سیڈیے نے کیا دوہزار بارہ میں خود نیجی ہاؤسنگ سوسائیٹی کو اجازت دی کہ وہ نالے کی چوڑائی چالیس سے اٹھارہ فوٹ کر لے مستعفزاد کے مطابق دوہزار بارہ میں اس وقت کے ممبر پلیننگ عزیز قریشی دی جی پلیننگ غلام سرور سندو دیریکٹر آشک علی گوری ڈپٹی ڈریکٹر زفر اقبال زفر اور پروجیکٹ منیجر لیاقت مہیدین نے تجاوزات کے معاملے کو نظر انداز کرتے ہوئے منصوبے کو پروسس کیا پلیننگ ڈیویجن کے ڈپٹی ڈریکٹر زفر اقبال نے لے آؤٹ پلین کی منظوری کی درخواست پر اعتراضات بھی اٹھائے مگر سوسائیٹی انتظامیہ نے پتا نہیں کیا جادو کیا کہ ممبر پلیننگ عزیز قریشی نے لے آؤٹ پلین کی منظوری دے دی پھر جب چار سال تک ہاؤسنگ سوسائیٹی نے جی بھر کے تجاوزات کر لی تو سی ڈی اے نے دوزار سولہ میں سوسائیٹی کا لے آؤٹ پلین کینسل کر دیا کیس بھی بنے مگر سوسائیٹی کو عدالتوں سے ریلیف مل گیا ترجمان سی ڈی اے آصف شاہ کا کہنا ہے وزیراعظم کو ریپورٹ بھیجنی ہے حقائق اکٹے کر رہے ہیں نجی ہاؤسنگ سوسائیٹی کو غیر قانونی قدمات کی اجازت دینے والوں کے خلاف ساتھ قانونی کاروائی کی جائے گی ترجمان سی ڈی اے کے مطابق تحقیقات جاری ہے کہ لے آؤٹ پلین کی شرائط پوری نہ ہوئی تو نجی سوسائیٹی نے غیر قانونی تعمیرات کا آغاز کیسے کیا اور انہیں تجاوزات کی اجازت کیوں دی گئی روکا کیوں نہ گیا نالے پر تجاوزات کی اجازت دینا تجاوزات کا واویلہ کرنا اور پھر تجاوزات کے نام پر آپریشن معاملے سے بچنے اور آنکھوں میں دھول جھوکنے کا سرکاری طریقہ کار تو ہو سکتا ہے مگر پانی کا راستہ روکنے ماں اور بچے کی جان جانے کی ذمہ داری کون لے گا کیمرامن خلیق احمد کے ساتھ احمد سبحان جیو نیوز اسلام آباد